اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ٹیتنیکل ہنٹر یوٹیوب چینل اور دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران علی تو دوستو کیسے ہیں آپ سب سو دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے فیس بک کا ڈیس ایبل اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بارے میں یا آپ لوگ سمجھ لے کے آئی ڈی ویریفائی کرنے کے بارے میں تو دونوں ایک ہی بات ہے ڈیس ایبل اکاؤنٹ جب اوپن ہوتا ہے تو وہ بھی آئی ڈی ویریفائی ہو جاتی ہے اور اگر آپ کوئی بھی آئی ڈی ویریفائی کرتے ہیں تو وہ تو ویریفائی ہوتی ہی ہوتی ہے کچھ آئی ڈیس ہم ڈیس ایبل کر کے ویریفائی کرتے ہیں یا کچھ آئی ڈی کچھ اور وجہ سے جو کہ ڈریکٹ پروف پہ چلی جاتی ہیں وہ ہم کرتے ہیں تو ایک ہی بات ہے سب باتیں ایک ہی بات ہیں تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے کوئی بھی پارٹس کیپ نہیں کرنا ہے دوستو میں آج آپ کو دو لنکس کے بارے میں بتاؤں گا جن کے ذریعے آپ اپنی فیس بک آئی ڈی دیفنیٹلی ڈیس ایبل اوپن کر سکتے ہیں یا آپ کی آئی ڈی ویریفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو نیو لنکس ہیں میں نے ٹرائی کیے ہوئے ہیں آپ لوگ بھی ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کی آئی ڈی اوپن ہوگی تو اس کے لیے آپ کو دوستو پوری کی پوری ویڈیو دیکھنی پڑ گیا اگر آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے اور پھر بعد میں کہیں گے کہ میری ٹریک ورک نہیں کر رہی دوستو یہ میری ٹریک نہیں ہے نہ یہ کوئی ٹریک ہے میں پہلے بتا رہا ہوں یہ فیس بک کی افیشلی جو ہے وہ لنک ہے جو کہ فیس بک نے ہمیں پروائیڈ کیا ہے اگر ہماری آئی ڈی وغیرہ بلاک ہو جاتی ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے اس کو تو اس کے لیے ہیں تو یہ دیکھیں ایک تو یہ لنک ہے میرے پاس اور دوسرا لنک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس دوسرا لنک ہے آپ نے دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کے انڈ میں تو میری آپ سے گزارے شکر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے ایکن کو دبا دیں تاکہ میں جو بھی لیٹس ویڈیو اپنی اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس چھوٹے سے انٹرو کے بعد جی تو دوستو یہ پہلا ہے مارا لنک مائک پرسنل اکاؤنٹ واسٹی سیبل یہ تو اب بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور یہ ہم کو سانے سے لنک مل جاتا ہے تو آپ نے گوگل پہ جانا ہے گوگل میں جانے کے بعد آپ نے لکھنا ہے مائک پرسنل اکاؤنٹ واسٹی سیبل آپ کے پاس یہ لنک آ جائے گا اگر نہ ملے تو آپ کو یہ لنک ہمیں ڈسکرپشن سے بھی مل جائے گا تو لکھنے کے بعد آپ نے آئی ڈی لوگن کر لیں جو ڈیسیبل ہے تب بھی ٹھیک ہے نہیں کریں گے تب بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر لوگن کریں گے تو یہاں پہ ای میل اڈریس کا اپشن نہیں آئے گا اگر آپ کے آئی ڈی لوگن ہوئی تو یہ اپشن نہیں آئے گا اگر نہ ہوئی تو یہ اپشن مانگے گا ٹھیک ہے دوستو یہ ای میل اڈریس کا اپشن اس کے بعد دوستو آپ کے پاس آپ کی آئی ڈی کے لیے جو پروف ہے وہ اگر فریش ہوگا تو بہت اچھی بات ہے آپ کی آئی ڈی جلدی اوپن ہو جائے گی اگر فریش نہیں ہوا تو آپ کی آئی ڈی اوپن تو لازمی ہوگی لیکن کچھ ٹائم لے گی یا کچھ ایک دفعہ accept نہیں ہوگا تو دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ accept لازمی لیکن اوپن لازمی ہو جائے گی تو دوستو یہاں پہ آپ نے اپنے آئی ڈی آئی ڈی دی دی سیبل ہے یا جس کو اپنے وایری فائد کرنا ہے اس کا اپنے ای میل اڈریس دیں ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے پروف کا نیم جو ہے آپ کے وہ دینا ہے چیئے دینے کے بعد یہاں پہ آپ نے کرنا ہے اپنا پروف سلیٹ پروف سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے کر دینا ہے سینڈ ٹھیک ہے دوس Middle تو سینڈ کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے سینڈ کر دینا ہے تین سے چار منٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوسرے لنک پہ چلے جانا ہے یہ لنک یہ لنک بھی آپ کو دوستو ڈسکریپشن سے مل جائے گا تقریباً پانچ منٹ کے بعد آپ نے اسی وقت نہیں کرنا ہے تین سے پانچ منٹ کے بعد آپ نے اس لنک پہ آجانا ہے اس لنک پہ آنے کے بعد آپ نے اپنی آر ڈی کا جو نیم ہے ہے فرسٹ نیم یعنی کہ پروف کا جو نیم ہے وہ اپنے یہاں پہ لکھنا ہے اور پروف کا جو نوسرا نیم ہے وہ اپنے لکھنا ہے سر نیم جس کو بول دیں لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایمیل ریس کا آپشن نظر آ رہا ہوگا تو یہ بھی آپ نے اپنی ایڈی کی ایمل ریس دینی ہے اور ڈیٹو برس کا آپشن آپ کو دیکھ رہے ہیں ہوں گے یہ ڈیٹو برس آپ نے اپنے جو ہے پروف کی جو ڈیٹو برس ہے اس کے حساب سے ہم نے اس کو سیٹ کر لینا سیٹ کرنے کے بعد پروف سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایڈیٹو میں لکھنا ہے کچھ بھی لکھ دیں اپنی ایڈی کے بارے میں ہیلو سر مائی ایڈی واز ڈی سٹیبل بائی مسٹیک جیسے کچھ بھی لکھ دیں وہ آپ کی مرضی ہے اپنی ایڈی کے بارے میں اگر آپ اچھے سے لکھ سکتے ہیں دو اچھے سے لکھ لیں تو اچھے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو سینڈ کرنا ہے اور سینڈ کرنے کے بعد دوستو اپنی کیا کام کرنا ہے آپ نے آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ نے یہ اس کو ایک ٹیپ میں کھولنا ہے اور پھر اس نے کو آپ نے اسی کو کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے دوسری ٹیپ اوپن کرنی ہے اور دوسری ٹیپ میں بھی یہی لنک اوپن کرنا ہے تو دوست اوپن کرنے کے بعد جیسے آپ نے پہلی ٹیپ میں اپنی انفرمیشن سیٹ کی تھی جہاں پہ آئی ڈی کا نیم یا جو بھی آپ کا نیم ہے جیسے کہ میں لکھ دیتا ہوں اپنا نیم تو لکھنے کے بعد آپ نے جو بھی انفرمیشن ادھر کی ہے ادھر بھی ایسے ہی اس کو کر لینا ہے جو آپ نے دوسری ٹیپ میں کھولا ہوگا ٹھیک ہے ایسے ہی سیم تو سیم دونوں میں کرنے کے بعد آپ نے ایمیل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دونوں پہ سینڈ کرنا ہے لگتار یعنی کہ اس پہ سینڈ کر دیا ہے تو ساتھ ہی جا کے دوسری پہ بھی آپ نے سینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے سینڈ کرنے جیسے ہی آپ ایسے سینڈ کریں گے تو آپ کی جو آئی ڈی ہے وہ تقریباً اگر پروف فریش ہوا تو ایک سے دو گھنٹوں میں اوپن ہو جائے گی اگر نہ بھی فریش ہوا تو ایک دن لے گی یا ایک دفعہ ریجیکٹ ہوگا تو دوسری دفعہ آپ نے ایسے کرنا ہے تو دوسری دفعہ نہیں تو تیسری دفعہ لازمی آپ کی آئی ڈی اوپن ہو جائے گی لیکن اوپن لازمی ہوگی اس طرقے سے تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسندہ ہوگی اگر پسندہ ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو دعا میں آ رکھے گا اللہ حافظ